بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کل ہمارا تھوڑا سا نون کرنٹ لیابیلٹیز کا پوزشن رہ گیا تھا ایس او ایف پی میں سٹیٹمنٹ آف فانینشل پوزیشن میں نون کرنٹ لیابیلٹیز رہ گئی تھی ہماری تو ہم آج اس فورمیٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ پار ٹو ہے ویڈیو کا تو اب جو ہمارے پاس نون کرنٹ لیابیلٹیز ہیں ان میں یہ چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے آئے گا لانگ ٹرم لون اسی حساب سے فورمیٹ آپ نے شو کرنا ہے پیپر میں اس کے بعد آئے گا لیس لیابیلٹیز آئیں گی ریٹائرمنٹ پینیفٹ آئے گا اس کے بعد ڈیفرڈ ایکسیشن یہ چار جو ہیں نا آئیں گی اب یہ جو لانگ ٹرم لونز ہیں ان میں مزید مدف جو لیس لیابیلٹیز ہیں دوسرے کوئی قسم کے لانگ ٹرم لونز لینے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس میں تو یہ ہیں موٹس میں شروع ہوں گی اب یہ پتہ ہی ہوگا آپ کے نون کرنٹ ایسٹس ہیں مور دن ٹویل منس آئے نون کرنٹ لیابیلٹیز مور دن ٹویل منس جنہوں آفٹر ٹویل منس کے بعد جو ڈیو ہوں وہ کیا ہیں لانگ ٹرم لیابیلٹیز ہوگی اس کے اولیز لیابیلٹیز یہ ہم نے پورے کا پورا ایک سٹینڈر پڑھنا ہے نیکسٹ آئیے فارے سکسٹین یہ ایفر ٹو کس لیپس میں شامل ہے تو اس کو ہم بعد میں تھوڑا پڑھیں گے دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ریٹائرمنٹ پینیفٹ اب یہ ریٹائرمنٹ پینیفٹ اور ایک ڈیفر ٹیکسیشن ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ تو دونوں چیزیں ہیں نا ریٹائرمنٹ پینیفٹ اور ڈیفر ٹیکسیشن یہ ہے اس کو نا ہم ڈیفرڈ لیابیلٹیز بھی کہتے ہیں اس کا جو سیکنڈ نیم ہے نا ڈیفرڈ لیابیلٹیز اب ڈیفرڈ لیابیلٹیز کے آپ پہلے ڈیفنیشن نکھنے کی ہوتا کیا ہے ڈیفرڈ لیابیلٹیز اور دوس لیابیلٹیز ڈی پیمنٹ ٹائم آف ویچ is not confirmed مطلب نہیں پتا کہ وہ کب ہم نے پی کرنی ہیں when these will do and generally they are long term in nature obviously اگر ہم پتا چل گیا کہ اگلے بارہ مہینے میں ہم نے لیابیلٹیز پی کر دے وہ تو current لیابیلٹیز میں چلی جائیں گے نا ڈیفرڈ لیابیلٹیز کا مطلب ہی یہ ہی ہے کہ ہمیں پتا تو ہے کہ ہم نے پی کرنی ہے لیابیلٹی لیکن ٹائم کا ہم ہی نہیں پتا ایک سیکٹی کہ ہم نے کس ٹائم پے پے کرنی ہے تو یہ جو دو ہیں نا ریٹائرمنٹ بینیفیٹ اور ڈیفرڈ ٹیکسیشن کے ہمارے پاس یہ پرویین ہوتی ہے کہ ہم پرویین ایسٹیمٹ لگا لیتے ہیں ہم کے اس کو ہم پورا آئی ایس ٹویلز ہم نے آکے ڈسکس کرنا ہے نیکس ٹیکچرز میں وہ آپ ضرور دیکھئے گا وہ آئیں گے تو ڈیفرڈ ٹیکسیشن ہم نیکس ٹیکچرز میں ڈسکس کریں گے ہاں ریٹائرمنٹ بینیفیٹ کا ہم دیکھ لیتے ہیں ریٹائرمنٹ بینیفیٹ اب یہ نہیں ہے تو ان میں یہ وہ ہوتا ہے کہ نا ایمپلائی جو ہے نا وہ یا تو خود اپنی جاب جو ہے ٹرمینیٹ کر دیتا ہے یا ہم اس کو نکال دیتے ہیں کمپنی سے ٹیک ہے تو اس کا جو فنڈ بغیرہ بنتا ہے نا اس کی جتنی سیلری ہمارے پاس جیو ایوی ہوتی ہے اس کی جو بھی مطلب اس کا فنڈ ہوتا ہے گریجوٹی ہوتی ہے انٹرومیٹ فنڈز ہوتے ہیں ایمپلائیز کی تو وہ ڈیو ہوتا ہے نا وہ منہ پی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جب ہمارے پاس ہمارے ایمپلائیز کام کر رہے ہیں تو ہم یہ کیا ہے ہمارے پاس ڈیفرڈ ہماری وہ ہے ہمارے پاس کام کر رہا ہمیں نہیں بتانا ہے کہ پھرحال کب چھوڑ کے جائیں گے اور کب نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے دیفرڈ ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت پہ ہوگا جب ریٹائر ہوگا ایمپلائی ہے ایمپلائی چھوڑ دے گئے یا ہم اس کو باہر نکال نہیں ہیں کپنی سے تو یہ ریٹائرمنٹ بینیفیٹ ہوگی یہ دیفرڈ ہے یعنی ان کا ٹائم کا ایکزیکٹلی نہیں پتا کہ انہوں نے کب ڈیو ہونا ہے لیکن اگر ہم پتا چل جائے نا ہم نے بڑھے نا ہی وہ اگلے سال Yesterday اگلے دس بینوں میں به trilogy میں بولے ہم نے انہوں، اگلے فوری نکال ساتھ رگوا جائے Libre ہمارے پاس جفتر لائیبیلٹی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں کرنٹ لائیبیلٹیز کرنٹ لائیبیلٹیز میں ہمارے پاس ان کریڈیٹر ایکروڈ ایکڑر لائیبیلٹیز ٹھیک ہے اس میں نا ساری چیزیں آ جاتی ہیں ورکنگ یہ ناکہ ورکنگ نوٹ بنے گا اس کا نا فانیشل سٹیٹمنٹ کے نیچے اس میں ان انکم ہو گئی جو ہم نے ابھی نہیں کی ہمارے پاس جو بھی مطلب ادر دین وہ ہوگا نا ادر دین دیز جو بھی ہمارے پاس نوٹ بنائیں گے اور لکھیں گے کہ اتنی فلانی چیز ہے اتنی فلانی چیز ہے اور اتنی فلانی چیز ہے دوسرا ہمارے پاس ایکروڈ مارکپ اور ایکروڈ انٹرسٹ ہے یہ ہمارے پاس پیبل ہے انٹرسٹ بھی کہتے ہیں فیننس چارجز بھی کہتے ہیں اس کو ایکروڈ مارکپ بھی کہتے ہیں دوسرا شورٹ ام بارونگز آ گئی ہمارے پاس شورٹ ام بارونگز ہوتے ہیں شورٹ ام نے بارہ مہینے کے لون لیے ہوتے ہیں اس کو بینک اوڈی بھی کہتا ہے بینک اوڈرافٹ ٹھیک ہے یا بینک اوڈرافٹ کا دوسرا نام رننگ فائنینس ہے تو جو بینک اوڈرافٹ مطلب یہ دیلی بیسز پہ رن کرتا ہے بینک اوڈی یعنی ہم لے لیتے ہیں جب کبھی نکال سکتے ہیں کبھی اس میں ڈال سکتے ہیں دوسرا ہوں کہ ہمارے پاس کرنٹ پورشن آف نون کرنٹ لیابلٹیز یعنی نون کرنٹ لیابلٹیز کا وہ پورشن جو ہم نے اس ٹویل منز میں پی کرنا ہے یا نیکس ٹویل منز میں پی کرنا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کرنٹ پورشن آف نون کرنٹ لیابلٹیز فار ایسیمپل ہماری جو لیز لیابلٹیز وہ ہم نے تین سال کے اندر پی کرنی ہے اور اس سال ہماری فینینشل سٹیٹمنٹ میں اگلے سال کے اگلے ٹویل منز کی جو لیز لیابلٹی ہے نا وہ کرنٹ میں شو ہوگی اور نیکس ٹو یئرز کی ہمارے پاس لیابلٹی و نون کرنٹ لیابلٹیز میں شو ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس پرویون فور ٹیکسیشن آ جاتا ہے یہ وہی ہوتا ہے پرویون فور ٹیکسیشن اس کو ہم آئیس ٹویل میں اچھی طریقے سے ڈسکس کریں گے جا کے اس کے بعد اس کے ریچے نا ایک چیز آتی ہے ایک پورشن آتا ہے کانٹی جنسیز اینڈ کمیٹمنٹس کانٹی جنسیز کا بھی ایک پورا سٹینڈرڈ ہے آئیس ٹھرٹی سیمر یہ ہم جا کے بڑھیں گے نیکسٹ تو ابھی دو تین دن کے بعد آئیس ٹھرٹی سیون سٹارٹ کریں گے ریویویشن مزارہ کا پورا ہم کمپلیٹ کریں گے یہ ایفر ون میں بھی بہت کام آئے گا ریویویشن لیکن ایفر ون کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے فائنل سٹیٹمنٹس بنانی ہوں گی تو کہیں نہ کہیں ریویویشن کا لازمی بنگا دیگا تو آئیس ٹھرٹی سیون میں ڈسکس کرلنگ کمیٹمنٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں اب کمیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں کمیٹمنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں کونٹریکٹ کونٹریکٹ فار وارٹ کونٹریکٹ فور کیپیٹل ایکسپنڈیچر کونٹریکٹ فور ریویو ایکسپنڈیچر مطلب ہم نہ کسی ایکسٹرنل پارٹی سے کونٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ جی جیسے ایک لیگل کونٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم اتنی ہم نے گوڈز خریدنی ہے اتنا ہم Опنا Attend Day قرآن ایسٹ خریدنی ہے اگر pay damages مت لیٹے ہیں یہ ایکسٹریکٹ ہی میں gelir تو ہوتا ہے ایک لوٹ اس پر اپنا ہوتا ہے اسدار بال компьютریکٹ نوٹ بند ہے یعنی ایسو ایفی میں کونٹیجنسیز کا یہاں پہ ایک ہم نوٹ بنا دیں گے نوٹ جو بھی ہمارے پاس اس کا نوٹ ہوگا نو ٹیک ہے تو اس نوٹ میں جا کے ہم نیچے شو کر دیں گے یہاں پہ لکھ دیں گے کہ ہم نے کونٹیکٹ کیا ہے فور بلڈنگ فور تھری لائٹ پفٹی تھاؤزنڈ رپیزین میلین تو مطلب یہ ایسے یہ نوٹ ون ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹیک ہے یہ ایسے اس کا کوئی اس میں کوئی بھی اماؤنٹ نہیں آتی یہ اس کا صرف نوٹ ہوتا ہے کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی اور یہ صرف ان ڈسکلوز ہوتا ہے اس کی انٹری نہیں ہوتی کوئی بھی یہ جسٹ انفرمیشن ہے یوسرز کے لئے کمپنی نے جو ایکسٹرنل یوسرز ہیں وہ دیکھ سکے ہیں کمپنی نے کتنے کونٹیکٹ کیے ہوئے ہیں اور کتنے نہیں کیے ہوئے تو یہاں پہ آکے فارمٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگلے لیکچر میں سٹیٹمنٹ آف ایکوٹی کی ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ آف ایکوٹی کو دیکھ لیتے ہیں جا کے تو نیکسٹ ٹائم کے لئے اللہ پیس